بارو جانجی صاحبہ نے پیسل وارڈا کی پہلے تو کلاس لیے کہ بھئی آپ کس کے مورے ہیں کس کے کہنے پر سینیٹر بنے ہیں آپ کی پارٹی ہے کون اس پر ان کی اچھا سی کلاس لی ہے اور ان کو جو ہے صحیح شرمندہ کی ہے خیر وہ شرمندہ ہونے والے نہیں ہیں وہ بھی بے شرم ہے اور ساتھ میں مطلب جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میرے تو فلانے پارٹی والوں سے بھی اچھی ہے فلانے سے بھی ہے پیساز میں کہتے ہیں ان کے کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے پھر ج ووڈ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میری تو ان سے جو ان کو لانے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ اچھی ہے اور میں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے مطلب انتہا ہے بے شرمی کی جو ہے اور جہاں لا قانونیت کی بھی انتہا ہے کہ کس نے ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ سینیٹر بنا دیا گیا جو کسی پارٹی سے نہیں ہے جو قانون اجازت نہیں دیتا دوسری پھر ضائع سی بات ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ججز کے حوالے سے جس پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ججز کی پگڑیاں فٹ حاصل وارڈا نے کہا میں نے تو قوم کو بیانیاں دیا ہے اگر مجھے اس پر فانسی لگا دیں مجھے سزا دے کر سیدھا جو ہے مطلب کہ سزائی دے دیں تو کوٹس اپنا سیدھا ہو جاتی ہیں اور سیدھے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ انڈین اخباروں میں ہیڈ لائنز لگی میرے باپ دادا کی عزت کو ملیہ میٹ کر دیا ثبوت تو آپ کو دینا پڑیں گے ثبوت تو میں لوں گا میں ایک انچ بھی اپنی غیرت سے پیچھے نہیں آٹ ہوں گا آپ میرا گلہ کاٹ دیں مجھے ہر چیز منظور ہے لیکن جو الزام لگایا ہے وہ ثابت کرنا ہوگا ایک جج الزام نہیں لگا سکتا انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنیں ذرا سیاست اور جنگ میں مشکلات آتی ہیں اور سیاست ڈان ہو یا سپاہی ہو تو وہ شاعر نے کیا خوب اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں لیکن آپ کا جو معاملہ ہے وہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے نکل کر آسمان سے گرا اور خجور میں اٹکا والا ہو گیا ہے کیوں پارہ صاحبہ دیکھیں پارہ صاحبہ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے مجھے تو پہلے بھی انصاف نہیں ملا میں تو گریپ پارٹی ہوں میری ماں ڈیتھ بیٹ پہ تھی جب مجھے پنش کیا گیا اس گناہ کا جو میں نے کیا نہیں میں نے اپنی کسی پریس کانفر میں کسی سپسیفک آدمی کے لیے کوئی بات کیا ہے میں نے اگر بات کی ہے عبدالغفور سے اور آپ مجھے یہاں فون کرے گئے کہ تم نے میری لیے بات کی تو یہ آپ کی سوچ ہے میری لیے اس طرح دیکھتا ہوں کہ شاید ابھی تو میں کھڑا ہوا ہوں نشان دہی کر کے کوئی چیز میرے ہاتھ میں لگی ہے ان کو اندازہ ہے کہ میرے پہ بہت کچھ لگ گیا ہے با انلاج کسی کو بھی تو لگ گیا ہے مہتاتوں نے کی ضرورتی ہے اتنا بھوکتا ہے آپ نے میرے پہلے بھوکتا ہے آپ خود یوز کر رہی ہیں بلکل لیکن میں سیاست میں اللہ کا احسان ہے پاپ پردگارگا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھ پر میرے مخالبی کوئی چوری کا میری کوئی فائل نہیں ہے مخالبی مجھ پر نظام لگا تو میری کوئی فائل نہیں ہے مجھے نہیں روک سکتا میں وہ خوف کے بعد توڑ چکا ہوں میرا قصور یہ کہ میں نے سوال کیا سستی روٹی پر سٹے آرڈر ہوا ہے یہ میرا قصور ہے تو چڑھائیں فانسی تم میں اگر میرا یہ قصور ہے کہ ون ویلنگ کے اوپر جج صاحب کا نام ہو جات نہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ ون ویلنگ کریں گے الیکٹرک بائیکس کے اوپر اور کسی خاتون کو چیڑیں گے تو تعلیم بھی چھوڑ دیں گبرائی کے کالے اندھیروں میں چلے آتے گورنمنٹ کا یہ کام ہے گورنمنٹ کو بینیفٹ دے لی ہے کوئی اچھا کام کر رہی ہے مخالب بھی ہے تو ہم اس کو تعریف کریں گے غریب کو دو روٹی جگہ ایک روٹی جگہ دو روٹی ہمیں لے تو مجھے تو فرق نہیں رہا تھا نسلہ ٹاور میں میرا رشداروں کے گھر تو نہیں گئے ہیں یتین بیوہ بچے سڑکوں پر آگئے ہیں میں نے حق کی بات کیا میں نے بھٹو صاحب کی فانسی پہ کہا ہے کہ ان کو فانسی دے چاریس سال بعد آپ نے بتایا بہت چھا کام کیا لیکن سمبولک سزا دیتے اس جج کو اس سمبولک سزا اس ڈکٹیٹر کو بھی دے دیتے چودہ سال جزائی چاہتے ہیں جیسے سے کہے دینا بھٹو صاحب کو سزا غلط دی گئی تھی اٹینی آرسے کے بعد اسے کیا ہوا کیونکہ جائج نے فیصلہ کر دیا تھا آپ سمبولک سزا دیں جس نے نسلہ ٹاور گرایا ہے اس کو سزا تو ملے اگر مجھے اور آپ کو سزا ہے تو پاکستان میں دو قانون تو نہیں ہوں گیا پاکستان میں دو لوگ کیوں کا سسٹم نہیں چلے گا میرا تو برادر پکچر کے اندر یہ ہے کہ ریفارمز کر لیں ہم سب مل کر پاکستان کو اس پٹری بچھا دیں جیسے دیکھیں یہاں عورتیں جو ہیں عظمتیں بیشتی ہیں اللہ ہم یہاں معاف کرے بڑے 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 وقت سے کیونکہ ان کو انصاف کے لیے ان کا گھر نہیں بیشنے کوئی مور سائیکل نہیں ٹریکٹر نہیں گاڑی نہیں سب کچھ تو بیچ چکے ہوتی ہے پھر بھی انصاف کے لیے کچھہریوں کے اندر یہ سندے ملتا ہے آپ کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے تو اگر میں نے ان کی آواز اٹھائی ہے تو میں نے گناہ کر دی ہے تو میں یہ گناہ کبیرہ پانچ کروڑ دفعہ کروں گا پانچ کروڑ دفعہ کروں گا آپ سمجھتے ہیں آپ نے کوئی توہینی عدالت نہیں کیا اپنے موقع پر کھڑے لیکن میری بات سنیں میں بکل اپنی اپنی پریس کانفرنس کے ایک حرف ایک لفظ کیونکہ میں کسی کیفیت میں بات نہیں کرتا میں بات کرنا چاہتی تھی پریس کانفرنس پر ہم بات نہیں کر سکتے چونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پابندی لگا دیا اگر سپریم کورٹ نے مجھے میری پریس کانفرنس پر کہ میرے ساتھ تو پھر بینصافی ہوگی سر ایک بات دوں آپ تکومت کا حصہ نہیں ہے آپ فوج کا بھی حصہ نہیں ہے آپ براکریسی کا بھی حصہ نہیں ہے آپ اٹرنی جنرل بھی نہیں ہے تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں کی کون بات کرے گا چوبیس کروڑ آدمی اب یہ بات کر رہا ہے میں نے وہ بیانیا دیا پاکستانیوں کو جس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا پاکستان پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا کورٹ کا وقار اسمان پر چلا جائے گا میں تو وقار کی بات کر رہا ہوں آپ سپردستی کسی سے عزت نہیں کروا سکتے فیضا تو نوٹس مل گیا اب آپ پاکستانیوں کو کوئی بات نہیں دیکھیں مجھے فانسی دے کر مجھے گناہگار ثابت کر کے اگر کورٹ سیدھا کام کرنے چلی جاتی میری نشان دہی جو میں نے کی بھی ہے میں خوش ہوں مجھے اللہ نے جس گھر سے میں آیا ہوں گاہ لوٹی گاڑی اللہ بات وہ یہ دنیا میں دیا آگا ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی کاؤس کیلئے اب زندگی میں کام کرنا ہے میرے بچے کہہ رہے ہیں ہم باہر جانا ہے ہم باہر شفٹ ہوگے میں پاکستانی وہ ہوں جس سے اپنی سیٹیزنشپ دی ہے اولاد کی بھی سیٹیزنشپ نہیں ہے ماں باپ کی بھی نہیں ہے بہن بھائیوں کی بھی نہیں ہے ہے کوئی پاکستانی ہوں میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ میں بچوں کو بنا دوں گا اور پھر جب ریٹائر ہوں گا تو بچوں کے بیسس پر لے کے وہاں پر اڑ جاؤں گا ایسی کرتے ہیں سمیہ ابھی ایسے کرتے ہیں تو سوال کی سزا ہو رہی ہے مجھے کیونکہ وہ سزاوال میں بھی تضاد ہے تضاد پکڑ لی ہے کیا زیادہ بیٹر نہیں تھا کہ پارلمنٹ کے فلور پر آپ یہ بات کرتے ہیں بات اچھی کی ہے میں ان کی بات کو سرانکھوں پر لیتا ہوں لیکن تین سو پیسٹ میں میرا اجلاس سیشن میں نہیں چلتا اگر جینوری میں میرا کوئی مسئلہ ہے تو مارچ میں میرا سیشن ہے تو انبزار کر لیتے ایک گینرٹر میری بہن تو مجھے کیا کوئی پابندی ہے کہ میں پریس کلپ نہیں جا سکتا مجھ میں پابندی ہے میں گارڈن میں نہیں بیٹھ سکتا میں کافی نہیں پی سکتا میں آزاد ہوں بھائی مجھے میرا سیشن چل رہا ہوگا میں کل بات کروں گا میں کل ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن سیشن نہیں ہوگا اور مسئلے کا حل نکالنا ہے میرے خط کا جواب نہیں ملنا آتا مجھے پریس کونپ کرنی تو مجھ پر کیسے کوئی بین لگا سکتا ہے آپ نے بین لگا دیا ایشو اہام ہے نا لیکن آپ نے بین لگا دیا میری پریس کونپ کرنس بہت چی بات ہے میں نے دشتگردی کی ہے میں نے بدماشی کی ہے میں نے ملک کو نقصان پہنچا دی ہے اگر ایک کون لیٹر آتا میرے اوپر پروکسی کا اعزام لگایا وہ بھی نہیں چلے گا تو انصاف برابر ہوتا وہ مجھے پروکسی بنائیں انڈین اخباروں کی ہیڈ لائنز ہوں میں ٹھیک ہے بین لائنز اخباروں میں ہیڈ لائنز ہوں ٹھیک ہے میرے باپ دادا کی عزت آپ نے ملیا میڈ کر دی آپ ثبوت دینا پڑے گا ثبوت تو میں نوں گا میں ایک انچ پیچے اپنی غیرت پر ہیڈ ہوں گا آپ نے مجھے کہا ہے آپ میرا گلہ کھاڑ دیں مجھے ہر چیز ملدور ہے لیکن میری پر الزام لگایا ہے وہ الزام آپ ثابت کرنا ہوگا کیونکہ جج الزام نہیں لگا سکتا کانی طور پر میں اور آپ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر لیکن چیف جسٹس تو کہہ رہے ہیں کہ پارلمنٹ کے فلور پر بھی آپ جج کے کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے اس کا کیا مطلب ہے آپ کو چیف جسٹس آپ نے یہ بات کیا کانڈکٹ سے کیا مطلب ہے مطلب جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو بھی ان کا کانڈکٹ ہے اگر آپ نے مجھے ایک تہزادی تہزاد ہوا وقت دیا ہے جس میں تہزاد آ گیا ہے بات کے اندر میں اس کا سوال نہیں ٹھاؤں تو پھر تو مجھے پر مجھے تو پھر آپ کی بات سے یہ تاثر ملا کہ مجھے جان کے روکا جا رہا ہے یہ چیف جسٹس نکا ہے تو میں پوچھا ہوں بھائی میں نے تم سے بات بھی لی کہ میں نے تو ان کا بھی نام نہیں لیا کیا میں نے یہ کہا کہ اگر میری پکڑی کو اچھا لے گا تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کا دنیا بھر میں میری کو پکڑی اچھا لے گا کسی بند سبت اچھا لے گا میں ڈبل اچھا لوں گا اگر اگر توہینی عدالت لگ جاتی ہے تو مافی نہیں مانگوں گا بات کو نہیں ختم کرو گا میں مجھے جیل دے دیں گے کلا کار دیں گے تیار اس کے لیے یہ نسلہ ٹاور یہ ریپ کیسز یہ سستی روٹی یہ لمبی لائن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے اگر میں کھڑا ہو گیا تو میری آواز تو آپ نہیں بد کر رہے وہ توڑ چکا ہوں میں میری آواز تو رہ گی نا میری آواز ہے میری اولاد پیچھے آپ کھڑی ہو گئی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مشن ہم لے کے جائیں گے بیانیا پاکستان آپ اندازہ لگائیں ساری جذباتی باتیں یہ کر رہے ہیں وہ کوئی باپ دادا والا معاملہ نہیں ہے حقیقت میں جو انہوں نے کرتا دھرتا کے کہنے پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی پہلے ایک پروگرام میں بیٹھ کر جو ہے وہ دھمکیں دی تھی ججز کو اور پھر ایک لائپ پریس کانفرنس میں بیٹھ کر جس طرح کہا تھا کہ بھائی میں ان کی پگڑیوں اچھا دوں گا پگڑیوں کے فٹبال بنا کر کھیلوں گا یہ باز آ جائیں جو انہوں نے چھے ججز نے خط لکھیا ان کے ثبوت دیں ثبوت دینے پڑیں گے مطلب بھائی آپ کون ہوتے ہیں ان سے ثبوت مانگنے والے وہ جن پر عظام لگا رہے ہیں وہ بات کریں یا پھر عظام لگانے والے جانے آپ تیسرے بندے کون نے تیسرے بندے ظاہر سی بات ہے ان کے سپوک پرسن بنے ہوئے اور وہ بقائدہ طور پر دھڑلے سے بھی کہتے ہیں بے شرمی سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ان کا کرتا رہتا ہوں اور یہاں پر جو ہے پھر بھائی بات کر رہے ہیں کہ ضائع سی بات ہے کہ میں تو ان کا سہولتکار ہوں اور وہ میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں ان کو ان کے معاملے پر جو اس طرح نہیں برداشت کیا جائے گا میں تو یہ کروں گا یہ ہے وہ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی صرف اتنے کہنے پر کہ شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کو بجائے کہ اس کا نوٹس لینے کے آپ نے الٹا جو ہے اس کو پھر انہی کے حوالے کر دیا اس کی جان کو خطر ہے ہم آپ کا قانونی حساب لیں گے اور جل صاحبہ کو بڑی شرم فیل ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے بڑا گصہ آیا تھا وہاں تک اس کا کیس بھکت رہے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب نوٹس تو لے لیا کتنا سزائے ہوتے ہیں کتنا نہیں ہوتی کیونکہ پہلے تو ان کو سزا ہو گئے لیکن اب زائی سی بات ہے جن کے سپوک پرسن بن کر انہوں نے سارے الزام لگائے ہیں اور جو جو گالییں دی ہیں اب ان کے بارے میں زائی سی بات ذرا مشکل ہو جائے گا کہ ان کو جیہاں کسی بھی طرح کی کوئی بڑی سزا دینا آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کیا کہنا ہے اپنی ریگمنٹ میں ضرور